عزر صادق صاحب کو اپنے حیالت کا ازاد کریں سب سے پہلے وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم صاحب کو چودی رشید صاحب کو پر پوری فیننشل ٹیم کو اس فیننشل کرنچ میں بھی اتنا بہترین بجر پیش کرنے پہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جہاں یہاں کھڑا ہوں اور جو تقریر کر رہا ہوں اس میں اگر میں چودی یوسف صاحب کا نام نہ لوں میں اپنی والدہ دعاوں کا ذکر نہ کروں تو یہ جائز نہیں ہوگا میں اپنے حلقے کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ جب بھی یہاں بات کروں تو نہ صرف اپنے حلقے کے پورے ازاد کشمیر کے عوام کی بہتری کے لئے بات کروں پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے لیکن جب بات حق کی آئے جب بات ازاد کشمیر کے عوام کی آئے گی تو انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے اور اسی طرح اپنا حق اپنے بڑے بھائی سے مانگیں گے کہ ساڑھے تین سال تقریبا نے عمران خان صاحب کی اکمتری پاکستان میں یہی پاکستان تھا جس میں صحت کارڈ بھی تھا لوگوں کے لئے جس میں لوگوں کے لئے لنگر خانے بھی تھے جس میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ بھی کم تھی اور انشاءاللہ صرف ہم نہیں کہتے انٹرنیشنل طور پر اس کو قبول کیا گیا کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ اس حد تک اوپر چلی گئی تھی کہ کرونا کے باوجود اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی اکمت نے کرونا میں جس طرح پاکستان میں کرونا کے لئے اقدامات کیے کہ دنیا کو سیکھنا چاہیے پاکستان سے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب جیسا لیڈر ہمیں ملے اگر یہ عمران خان کسی اور ملک میں لیڈر ہوتا تو میں آپ کو برملہ کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں سالوں سال تک اس کو اپنا لیڈر بناتے اور میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی اکمت دوبارہ پاکستان میں آئے گی انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن کے بعد یہ آنا جانا لگا رہتا ہے آج ہم یہاں ہیں کل ہم وہاں ہو سکتے ہیں اور وہ یہاں ہو سکتے ہیں لیکن جب تک اللہ نے موقع دیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کام لوگوں کے لیے کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی اگر یہ حلقہ اپوزیشن کے ممبر کا ہے تو وہاں یہ کام نہ ہو میں وزیر خزانہ کو وزیراعظم کو اور پوری ٹیم کو رحمت العالمین ایتھارٹی کے قیام کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ بجٹ کا سب سے اہم جز ہے اس کے بعد یہاں بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ بجٹ کس طرح پیش کریں گے آپ دیکھیں کہ ہم نے پنشن اور تنخوابیں بھی اضافہ کیا اور جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے یہ اس غریب شخص سے پوچھیں جس کا گزارہ مشکل نہیں ہو رہا وہ سوچتا ہے کہ بچوں کو کھانا کھلاوں بجلی کا بل دوں یا پھر میں اپنے بچوں کو سکول بھیجوں تو میں اس پہ بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے میکنے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ دوزار اکیس بائیس کے بجٹ میں ہمارے لئے گیارہ رہے ہیں انیس کروڑ انتالیس ہزار رپیہ رکھے گے اس بجٹ کے مطابق کہیں سڑکیں کہیں پل اور کہیں پل ابھی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں اور کہ ابھی کام ہو بھی رہا ہے جو جاری سکیموں میں جاری رہیں گے انشاءاللہ اس سال پتیس پینتیس ترکیات سکیمیں جو ہیں ہم نے مکمل کی ہیں اس میں سے چار سو سنتالیس کلومیٹر سرکات ہیں اور نو ستریانے میٹر پل ہیں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سی اینڈ ڈبلیو سب سے بڑا میکمہ ہے جتنا بڑا میکمہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نباسکو جب یہ میکمہ یہ ذمہ داری مجھے دی گی تو میری کوشش تھی کہ اس میکمہ میں بہتری لائے جائے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہوگا اس کا موازنہ لوگ انشاءاللہ تعالی زندگی دی اور صحیح دی اور اگر موقع مجھے دیا تو پانچ سال بعد خود موازنہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے سرکات کو جو دس فٹ کی ورد ہوتی تھی اس قبلے بارہ فٹ کیا اور جو اسفالٹ پڑتی تھی ایک انچ کی وہ ڈیرڈ اچ میں کیے یہاں امیر اکبر صاحب کی بات یاد آتی ہے انہوں نے ایک میٹنگ میں بھی کہا کہ اس کو اور بہتر کیا جائے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کیونکہ تھوڑا سا بجٹ کا لیات دیکھنا پڑتا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایک اشارہ پانچ انچ پر کیا ہے تو اس سے کالٹی میں بھی بہتری آئے گی اور سرکوں کی لائف میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی ایک بہت بڑا اقدام ہے جو آتے ساتھ ہم نے شروع کیا وہ ہے کہ ہماری کوشش تھی وزیر آزم صاحب کی بھی اور ہماری بھی کہ ہم اس سسٹم میں ای ٹینڈرنگ کا طریقہ نفاز کریں ہم ٹینڈر جو ہوتے ہیں یا مینول ہوتے ہیں اس میں کئی شکایتیں ہوتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے پی کے میں اور پنجاب میں ای ٹینڈرنگ ہوئی اسی طرح ہم ای ٹینڈرنگ کریں ایک مشکل پروسیس تھا میں ادھر چودر اقبال صاحب کا بلیسٹر آئی ٹی ہیں انہوں نے بڑی مدد کی اور ان کی سربائی میں ہم نے کمیٹی بنائی اور انشاءاللہ وہ کمیٹی کے بعد ہم نے ٹینڈر بھی کمپلی بھی ہائر کر لی ہے جو سافٹ ویر بنا رہی ہے سافٹ ویر بھی بن چکا ہے اور میں یہاں ایوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دو مینے کے اندر اندر ای ٹینڈنگ شروع کر دیں گے جتنے ٹینڈر ہوں گے وہ ای ٹینڈنگ کے مطابق ہوں گے اس میں ہم اپنے جو سٹاف ہے اور جو ہمارے ٹھکدار ہوتے ہیں ان کے سٹاف کو بھی ٹریڈنگ دینے میں اس میں شامل ہے تو انشاءاللہ وہ پروسس شروع ہے بہت بڑا کام ہے یہ ہم نے ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنا دی یہ ہمارا ایسٹ ہے ان کو بچانے کے لیے ہمیں وینگ سٹیشنز کی بڑی ضرورت ہے بہت زیادہ لوڈ ٹرکوں اور گاڑیوں پہ ہوتے ہیں جو سڑکیں تباہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بچایا جائے اور اس کے بچانے کا طریقہ یہ وینگ سٹیشنز ہیں انشاءاللہ وینگ سٹیشنز میں بھی کام ہو رہا ہے اور اگلے کچھ ہی میرا خیال ہے دو ماہ کے اندر ہم ان کے دینڈر کال کریں گے انشاءاللہ جلدی اس پہ کام ہو رہا ہے جب بھادثہ ہو جاتا ہے کچھ دن شور پڑتا ہے کچھ ہمیں کہتے ہیں کچھ ٹریفک والوں کو کہتے ہیں لیکن اب ہم نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کوئی بھی سڑک کا پی سی ون اپروو نہیں ہوگا جب تک وہ سیفٹی گائیڈ لائز بھی اس میں شامل نہیں ہوں گی جب تک وہ شامل نہیں ہوں گی ہم اس کو بلکل اپروو نہیں کریں گے میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں اس سال ہم نے بجٹ میں ہائی ویس کے لیے بارہ رب روپے کا بجٹ کی تجویز کی ہے اس میں ہم نے سیاحت کو بڑا ذہن میں رکھا ہے کیونکہ اگر ہم نے سیاحت کو پروان چڑھانا ہے تو اس کے لیے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں سرکوں کی ضرورت پڑے گی دفاعی لحیات سے بھی ہمیں سرکوں کی اور پلوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے ہم پاک فوج کو ہمیشہ السلام پیش کرتے ہیں کہ اس بوڈروں پہ اس لوسی پہ وہ اپنا سینہ اس گولی کے سامنے رکھتے ہیں وہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم سگون سے یہاں اپنے گھروں میں نہ ہوتے ان کے لیے بھی جو ان کی تجویز آئی ہیں اور جو ہم بھی سمجھتے تھے کہ لوسی کے لیے اور دفاعی پوزیشن کے لیے جو سڑکوں کی اور پلوں کی ضرورت ہے اس میں بھی ہم نے رکھا ہے آجنہ مالی سال میں ہم نے پانسو چونتیس اشاریہ بیس کلومیٹر نئی سڑکات کی تعمیر کہ دو سو چونتیس اشاریہ ساٹھ کلومیٹر موجودہ سڑکات کی ریکڈیشن کے لیے ہم نے تجویز دیئے میں صرف یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تعلق میرا ڈیڈیال جل امیر پر سے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے دو دفاع قربانیاں دی ایک دفاع جب مغلہ ڈائم بنا اور ایک دفاع جب اپرائزنگ ہوئی اپرائزنگ کے وقت کیونکہ جب مغلہ ڈائم بنا تو اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی لیکن سنتا رہا میں کہ اس وقت بھی لوگوں نے اپنے گھر اپنے بزرگوں کی قبریں قربان کی اس دفاعہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا نہیں خیال کہ اس اسیبلی میں یا کوئی بھی شخص اس ملک میں ہو جو بڑی آسانی سے اپنے گھر اور اپنے بزرگوں کی قبریں قربان کر دے ہم نے یہ بھی سنا کہ لوگوں نے کہا آج ہی ان کو پیسے بڑے ملیں میں کہتا ہوں کون شخص ہے جو پیسے دے کے اپنے بزرگوں کی قبروں کو قربان کرتا ہے لیکن آج یہ حالت ہے کہ زرہ امیر پر میں مرس بجلی تو چھوڑے ہیں بجلی بھی نہیں ملے میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے ڈیڈیال امیر پر میں بجلی نہیں ہیں اور حالت یہ کہ ازاد کشمیر میں چار سو میگا وارٹ کی ضرورت ہے اور چار زار میگا وارٹ ازاد کشمیر میں مر گئے پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے پھر بھی ضرورت بڑی تو ہم آذر ہیں لیکن یہ زیادتی نہ کریں یہ زیادتی نہ کریں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ یہ صلح کیا جائے میں یہاں اس وان سے التجاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں بھی ہماری بات سنی جا رہی ہے تو برائے مہربانی اس ظلم کو ختم کیا جائے بیمار لوگ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ محبا بات سور貌 سور貌 مہربانی